اس کو لوپنے کے لیے بیجا اور ناپاک عزت و صورت کے لیے اس نے وہ مضمون حرکت کی ہے جس پر شریعت و جس کی حرگیت عزالت نہیں ہے آج نرندر موڈی کا نام لب پر آتا ہے گجرات میں اپنے ماں اور بھرنوں کی لوٹیوی عزت اور ان کی کیخ سنائی دیتی ہے دوہزار دو میں گودھرہ میں کیا کچھ نہیں ہوا ایولیز بھی شربنہ ہے کہ حیوانوں نے درندوں نے ہماری ماں و بھرنوں پر کتنا ظلم نھایا ہے باپ کے سامنے میں بیٹی بودھے آبرو کی آنیا ہے بھائی کے سامنے میں بہن کی عزت تارتار کی گئی ہے بچوں کے سامنے میں اس کی ماں کی آبرو کی گئی ہے حاملہ عورتوں کے سکم کو چاک کی آنیا ہے دوپ پیتے بچوں کو ماں کے آغوز سے چھین کر آگ میں ڈالا گیا ہے میرے بھائیوں اور بھدرگوں کیا اس سلم کا بدنا آپ نہیں رہیں گے میں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا اوٹ اوٹ نہیں ہے بلکہ جن لوگوں نے جن لی کی سرزمین پر ہمارے نمازی کیوں نماز کی حالت میں لاد مارا ہے اگر آپ نے امائیم کو گھوڑ دیا ایسے ظالموں کے سر پر چھوٹے برسیں گے وہ ضرور برسیں گے ابھی ہم کو دھمکائے گار آ رہے ہیں کہ نہ آگاہ چلے گا نہ سلام چلے گا یا صرف جیسی رام چلے گا میں رام بھدتوں کا عادر کرتا ہوں میں رام کا عادر کرتا ہوں یہ جہاز کے پرنوں میں رام کا کردار بڑا ہے ہمارے عظیم شاہر اللہ بھا اقبال نے بھی اسے ہندوستان کا ہیرو تسلیم کیا ہے ہمارا مذہب ہے یہ دوسرے مذہب اور مذہبی سخصیتوں کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن کوئی مائی کا لال مجھے اپنے مذہب سے پھیڑ دے اس کے مجالت نہیں دے سکتے ہیں ایک بار نہیں سو بار آسمان نے انجہال لیا ہے ہم نے ایمان کے خاطر اپنے گردنے کتائی ہے کبھی گردن نہیں چھوٹا ہی ہے کسی یہ بار کی نجال نہیں ہوگی کہ سلام سے بڑھو گے کیونکہ یہ دھرتی بھارت کی کسی یہ بار کی ملاز نہیں ہے یہ دھرتی 135 کروڑ بھارت واسیوں کی ہے میرے بھائی جو ہم آپ کے گزارش کرنے کے لئے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ایک اوٹ بھیجئے بیرسٹر جنابِ اصد و دن اویسی اس وقت کمزوروں کی مزمینوں کی مکھوروں کی آج دوانہ آواز ہے کہیں مجدوں کی کہیں بیٹیوں کی آبرو لیجی ہو کہیں خافی جنیت کا قتل ہو کہیں پہنڈو خائر کو جان سے مارا جائے کوئی بات نہیں اٹھا سکتا اگر کوئی بات اٹھاتا ہے تو اس کا نام بیرسٹر سوڑی عویسی آپ اپنا ایک ایک اوٹ آپ بیرسٹر سوڑی عویسی کے نام پر پتن کے نسان پر دیجئے اور آپ اپنے پرانے خادم آفتر لیوان کو خدمت کا موقع دیجئے مجدیار جنجلیو کی اور سبودہ کی میری بہنوں اور بیٹیوں تمہارے ایسان کلے میں جبا ہوا ہوں جب میں نے برہ گائے پانچ میں تو کشنگل شہر میں آ کر ہم ہار گئے تھے لیکن جب بستیوں کی یہاں کے آپ کے پرسے کھولیں تو اللہ کا شکر ہوا میری دنگتی بھی کشنی کی نارے میں لگی ہے اور اس ایسان کو نہیں کھول پڑا آپ کے پرسپی سے میرا مضبوط رشتہ رہا ہے میں بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا چھپیسویں تاریخ نفر کے روزے رکھ لینا ان معصوموں کے خون کے قطریقی قسم جن کو ان کے ماں کے گھوٹ سے چھین کر آٹھ مکھے کھا گیا ہے ان بہنوں کے آخر لکیوی آمرو کی قسم جن کی آخرون کے باپ اور بیٹوں کے سامرے میں لکی ہے وہ بلقص جو آج اپنے بچوں کے ساتھ رو رہی ہے اور خود کے عزت کو جن ظالموں نے تار دار کیا ہے ان ظالموں کو سزا دینے کے خاطر اپنا ایک ایک اور پتن کے نشان پر لینا یہ پتن کا نشان تمہارے آمرو کی تحفظ کا نشان ہے یہ پتن کا نشان ہندوستان کے آئین کے تحفظ کا نشان ہے یہ پتن کا نشان شریعت کے تحفظ کا نشان ہے یہ پتن کا نشان مظلموں کو انصاف کرانے کا نشان ہے یہ پتن کا نشان مجدوں کے گھنپد و محراب کے تحفظ کا نام ہے آئیے ہمیں دعائیں بھیجئے اوٹ دیجئے موسیقی